یرمیان تیرہ باب خداوند نے مجھے یوں فرمایا کہ تو جا کر اپنے لی ایک کتانی کمر خرید لے اور اپنی کمر پر باندھ پر اسے پانی میں مت بھگو سو میں نے خداوند کے کلام کے موافق ایک کمر باندھ خرید لیا اور اپنی کمر پر باندھا اور خداوند کا کلام دوبارہ مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ اس کمر باندھ کو جو تُو نے خریدہ اور جو تیری کمر پر ہے لے کر اٹھ اور فرات کو جا اور وہاں چٹان کی ایک شگاف میں اسے چھپا دے چنانچہ میں گیا اور اسے فرات کے کنارے چھپا دیا جیسا خداوند نے مجھے فرمایا تھا اور بہت دنوں کے بعد یوں ہوا کہ خداوند نے مجھے فرمایا کہ اٹھ فرات کی طرف جا اور اس کمر باندھ کو جسے تُو نے میرے حکم سے وہاں چھپا رکھا ہے نکال لے تب میں فرات کو گیا اور کھوڈا اور کمر باندھ کو اس جگہ سے جہاں میں نے اسے گار دیا تھا نکالا اور دیکھ وہ کمر باندھ ایسا خراب ہو گیا تھا کہ کسی کام کا نہ رہا تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسی طرح میں یہودہ کے گمانڈ اور یرشلم کے بڑے غرور کو نیست کروں گا یہ شریح لوگ جو میرا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے ہی دل کی سختی کے پیر وہ ہوتے اور غیر ممودوں کے طالب ہو کر ان کی عبادت کرتے اور ان کو پوچھتے ہیں وہ اس کمر باندھ کی ماندھ ہوں گے جو کسی کام کا نہیں کیونکہ جیسا کمر باندھ انسان کی کمر سے لپٹا رہتا ہے ویسا ہی خداوند فرماتا ہے کہ میں نے اسرائیل کے تمام گھرانے اور یہودہ کے تمام گھرانے کو لیا کہ مجھ سے لپٹے رہیں تاکہ وہ میرے لوگ ہوں اور ان کے سبب سے میرا نام ہو اور میری ستائش کی جائے اور میرا جلال ہو پر انہوں نے نہ سنا پس تُو ان سے یہ بات بھی کہہ کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ ہر ایک مٹکے میں میں بھری جائے گی اور وہ تجھ سے کہیں گے کیا ہم نہیں جانتے کہ ہر ایک مٹکے میں میں بھری جائے گی تب تُو ان سے کہنا خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اس ملک کے سب بہشندوں کو ہاں ان بادشاہوں کو جو دعوت کے تخت پر بیٹھتے ہیں اور کہنوں اور نبیوں اور یروشلم کے سب بہشندوں کو مستی سے بھر دوں گا اور میں ان کو ایک دوسرے پر یہاں تک کہ باپ کو بیٹوں پر دے ماروں گا خداوند فرماتا ہے میں نہ شفقت کروں گا نہ رعائت اور نہ رحم کروں گا کہ ان کو ہلاک نہ کروں سنو اور کان لگاؤ گھمن نہ کرو کیونکہ خداوند نے فرمایا ہے خداوند اپنے خدا کی تمجید کرو اس سے پہلے کہ وہ تاریکی لائے اور تمہارے پاؤں گھپ اندیرے میں ٹھوکر کھا جائیں اور جب تم روشنی کا انتظار کرو تو وہ اسے موت کے سیاہ سے بدل ڈالے اور اسے سخت تاریکی بنا دے لیکن اگر تم نہ سنو گے تو میری جان تمہارے غرور کے سبب سے خلوت خانوں میں غم کھایا کرے گی ہاں میری آنکھیں پھوٹ پھوٹ کر رہیں گی اور آنسو بھائیں گی کیونکہ خداوند کا گلہ اسیری میں چلا گیا بادشاہ اور اس کی والدہ سے کہہ کہ آجزی کرو اور نیچے بیٹھو کیونکہ تمہاری بزرگی کا تاج تمہارے سر پر سے اتار لیا گیا ہے جنوب کے شہر بند ہو گئے اور کوئی نہیں کھولتا سب بنی یہودہ اسیر ہو گئے سب کو اسیر کر کے لے گئے اپنی آنکھیں اٹھا اور ان کو جو شمال سے آتے ہیں دیکھ وہ گلہ جو تجھے دیا گیا تھا تیرا خوشنما گلہ کہاں ہے جب وہ تجھ پر ان کو مقرر کرے گا جن کو تُو نے اپنی حمایت کی تعلیم دی ہے تو تُو کیا دیکھے کہے گی کیا تُو اس عورت کی ماند جسے دردے زیو ہو درد میں مبتلا نہ ہوگی اور اگر تُو اپنے دل میں کہے کہ یہ حادثے مجھ پر کیوں گزرے تیری بد کرداری کی شدت سے تیرا دامن اٹھایا گیا اور تیری ایڑیاں جبرن بھرانا کی گئیں حبشی اپنے چملے کو یا چیتا اپنے داگوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے اس لیے میں ان کو اس بھوسے کی ماند جو بیعبان کی ہوا سے اڑتا پھرتا ہے تتر بتر کروں گا خداوند فرماتا ہے کہ میری طرف سے یہی تیرا بخرا تیرا نپا ہوا حصہ ہے کیونکہ تُو نے مجھے فراموش کر کے بتلان پر توقع کیا ہے پس میں بھی تیرا دامن تیرے سامنے سے اٹھا دوں گا تاکہ تُو بے پردہ ہو میں نے تیری بدکاری تیرا ہنہنانا تیری حرامکاری اور تیرے نفرت انگیز کام جو تُو نے پہاڑوں پر اور میدانوں میں کیے دیکھے ہیں آئی یرشلم تجھ پر افسوس تُو اپنے آپ کو کب تک پاک و صاف نہ کرے گی تُو اپنے آپ کو کب تک پاک و صاف نہ کرے گی